بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بیاس افخان تمام دیکھنے سننے والوں کو میرا سلام میں اس وقت ڈی ایر سی اگی میں موجود ہوں تو لسن نواب کا ایک آرازی تنازع کا کیس تھا جو معاملہ آئی جی خیبر پختونخواہ کے پاس بھی گیا ڈی ای جی ہزارے کے پاس بھی درخواستے گئیں تو آج ڈی ایر سی اگی جو سیکٹری ڈی ایر سی ہیں انہوں نے اس کا فیصلہ کیا ہے تو ہمارے ساتھ جو فریقین ہیں وہ بھی موجود ہیں اور ساتھ سیکٹری ڈی ایر سی اگی سرکل وہ بھی موجود ہیں قاضی خالد صاحب تو انہی کی زبانی پوچھتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا تھا اور انہیں اس حوالے سے کیا فیصلہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ فقیر ارفان صاحب اور اکرب صاحب کاپس میں رازی کے تنازع تھا اور دونوں فریقین نے ایک دوسرے کے لاف درحاصیں دی ہوئی تھی اور جو افران بالا نے فیصلے کے لیے تنازع کے حل کے لیے ڈی ایر سی اگی میں بیجیں اور ان کی ایک دو ہیرنگ پہلے بھی ہوئیں جس میں ایک پہلی ہیرنگ میں ڈی ایس پی صاحب بھی موجود تھے اور راجی رفیدین صاحب بھی موجود تھے اور اس کے بعد ان کو ایک موکہ اور دیا کہ آپ مشاورت کر لیں آپس میں دوسری ہیرنگ پہ بھی مسئلہ نہیں بنا تو آج ان کو دوبارہ بلایا تو الحمدللہ تقریباً یہ سمجھ لیں کہ پانچ چھے گھنٹے کی محنت کے بعد کوشش کے بعد فریقین کو یہ بات باور کرائی کہ یہ آپس میں آپ پائی ہیں دونوں چاہتے آزاد بائی ہیں ایک فیملی کے لوگ ہیں تو ان کو یہ بتایا کہ یہ معاملہ آپس میں مل بیٹھ کے حل کرنے سے آپ کو فائدہ ہوگا اور اس میں خدا نہاستہ یہ زمین والے معاملے یہ دشمنوں کے طرف وابس جاتے ہیں تو اس میں ہمارے ساتھ شاہ صاحب ہیں یہ جنگہ تعلق تلی سیدنس ہے یہ بھی ہیں محمد شاہ صاحب اور ساتھ ہمارے ایک ریٹائرٹ پرنسپل ہیں جو بھی خالقزاد صاحب پلسالہ سے آئے ہوا ان کے ساتھ بھی انہیں بھی سمجھایا ہمیں برپور حیث لیا اور سب کی کعوشوں سے ان دونوں فریقین کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ یہاں پر بیٹھ کر ڈی آر سی کا فارم پر یہ مسئلہ حل کرنا ہمارے دونوں کے حق کے لیے بہتر ہے اور اس میں فیصلہ سرہ ہوا کچھ راضی کا تبادلہ ہے کچھ قبضہ ایک کے پاس تھا دوسرے کے پاس انتقال تھا تو اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دونوں فریقین کی رضا مندی سے کہ جو جو زمین جس کے قبضے میں ہے جو کچھ خطرہ نمبرات ہیں ان کو فقیر عرفان صاحب کے پاس رہیں گے اور جو بقیہ آراضی ہے ان کو واپس لٹا دی جائے گی اور اس کے بدلے میں ایک خسرہ اور ہے اس خسرے میں سے ان کی جو آپس میں آدائیگی ہوئی تھی اس کے مطابق ان کا انتقال ان کو پورا کر کے دیا جائے گا اور الحمدللہ میں اللہ پاک کا انتہائی اس پر شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری اس کاوش کو ہماری اس محنت کو ہماری اس بات کو اور اس میں میں خاص طور پر محمد شاہ صاحب کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی اپنا وقت دیا اور یہاں میں فریقین کو سمجھانے میں بیٹھے اور حالداد صاحب جو ریٹائر پرنپل ہیں ان کے بھی شکر ادا کرتا ہوں اور ان کے ساتھ ساتھ جو باقی جرگہ ممران وہاں سے آئے گئے ہیں ان کے بھی شکر ادا کرتا ہوں اور یہ ایک پیغام میں اپنے تمام لوگوں کو دینا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے جب اعلان کر دیا ہے کہ اصل ہو حیر کہ صلح میں حیر ہے تو دوستو بھائیو یہ اللہ پاک کا اعلان ہے کہ جہاں پہ دو مسلمانوں بھائیوں کے بعد درمیان کسی قسم کو تنازہ آ جائے تو مومنوں پہ یہ اخلاقی فرض بنتا ہے کہ ان کو بٹھائیں ان کو سمجھائیں اور ان کے درمیان صلح اتفائی کرانے کی کوشش کریں اور کامیاب ہوئی لوگ ہیں جو جرگے کی بات کو اللہ کی رضا کی حاطر سنتے ہیں اور اپنے دل کی قدورتیں دل کی نفرتیں اور دل کے اندر کی جو غصہ ہوتا ہے اس کو معاف کر دیتے ہیں چل رہا تھا اس میں ہمارے جو سرکل کے ڈی ایس پی صاحب ہیں جاویز صاحب انہوں نے اس کو پرسنلی بقاعدہ پہلی ایک ایرنگ میں سنا بھی اور ساتھ ان کی یہ بھی ایک ریپس بھی تھی ڈی آر سی کو انہوں نے بار بار کہا کہ یہ چونکہ لسہ نواب کا معاملہ ہے دور کے لوگ ہیں وہاں سے یہ آئی ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ہر ممکن ان کو بٹھا کے ہم جانے میں اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کے ایک بنیادی رول ہے کیوں اگر صحیح گائیڈ لائن پپلک کو صحیح طریقے سے بطلب گائیڈ کریں اور ڈی آر سی بیسیکلی کہ پولیس دیپارٹمنٹ کے ساتھ کام کر رہی ہے اس میں اس کا اپنا کوئی رول نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ دونوں فریقین کو سونا جاتا ہے اور اس میں میں کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں اس وقت جو سیٹ اپ بنا ہوا ہے یہ سچو صاحب ہیں یا ڈی آر سی صاحب ہیں وہ ڈی آر سی کے ساتھ مکمل کو آڈینیٹ کر رہے ہیں ڈی آر سی کو بقاعدہ انہیں نے ایک اون کیا ہوا ہے ڈی آر سی کی بات کو بقاعدہ وہ سمجھتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس بات پہ کہتے ہیں کہ آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو ڈی آر سی کی طرف جائیں اور یہ ایسا فورم ہے کہ انشاءاللہ یہاں پہ جو بھی آئے گا تو ہماری برپور کوشش ہوگی کہ ہم پولیس کے تعاون سے ان لوگوں کے تعاون سے میڈیا کے تعاون سے ہم لوگ اس کو انشاءاللہ ہماری جو بھی حدمات ہوں گی ہم نے چونکہ اللہ کے رضا کے لیے یہ ایک بیڑا اٹھایا ہوا ہے اور ہم انشاءاللہ اس کو جس وقت تک ہماری زندگی ہے جس وقت تک ہمیں اس کو بیٹھ کے سن سکتے ہیں تو انشاءاللہ سنتے رہیں گے تو سر پہلے آپ اپنا نام بتائیں آپ بھی اکفریق ہے مطلب ہے میرے فقیر عرفان میرے بھائی ہیں اور مطلب ہے ان کو میں نے زمین دی تھی آپ کا نام اکرم ہے میرے نام ہے اکرم تنولی تو میری زمین پہ یہ قابض تھے یہ قاضی صاحب جو ہیں مطلب ہے اللہ تعالی ان کو جزائے خیر دے مطلب ہے بڑا اچھا فیصلہ کی ہے مطلب ہے میں نے اپنی زندگی میں ایسا فیصلہ کبھی بھی نہیں دیکھا ہے جو فیصلہ آج قاضی صاحب نے کی ہے اور اس میں شاہ صاحب نے بھی بہت کوشش کی ہے اور آدھی خلق داد صاحب نے بھی اور ان کا میں بڑا شکر بزار ہوں مطلب ہے ان کی بڑی مربانی آپ کی مربانی اور فقیر عرفان صاحب آپ ڈی ار سی کے فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں میں سمجھ داؤں کہ یہ ایک انتہائی اچھا فیصلہ انہوں نے کی ہے گو کے کچھ تلخیہیں تھیں ہمارے درمیان اس تمام باتوں پہ ہماری جو تنازات چل رہے تھے ان کو انہوں نے بڑے گوھر سے سنا بڑا ٹائم دیا ہے انہوں نے اور بہت محنت کی کم از کم پانچ شے گھنٹے کی اس کوششوں اور کافشوں کے بعد خاص کر یہ اپنا جنرل سیکٹی صاحب سیکٹی ڈی ار سی سیکٹی ڈی ار سی صاحب اور یہ شاہ ممن صاحب اور دیگر ہمارے ساتھ جو دوست آئے ہوئے ہیں انہوں نے سب نے ہماری بات کو سنا اور ہمیں اس بات پر قائل کیا دونوں فرقیوں کو کہ بھئی آپ جو ہے آپ اس میں فیصلے پر خوش ہیں ٹھیک ہے میں انشاءاللہ خوش ہوں جی راضی ہوں تو فیصلہ تو ڈی ار سی نے کر دیا ہے آپ کی جو بائی بندی ہے بیس سال سے اگر آپ لگے ہوئے تھے تو آپ بائی بندی کرنا تو آپ کا کام ہے ایک دوسرے کے ساتھ مطلب پہلے بائیوں کی طرح جس طرح تھے اس طرح رہیں گے انشاءاللہ ہمارے درمیان جو تنازہ تھا ختم ہو گیا اور آئندہ کے لیے ہمارے درمیان جیسے پہلے بائی تھے اسی طرح بائی بائی ہو کر رہیں گے بہت میربانی بہت شکریہ تو یہ ڈی ار سی اگی سے ہم آپ سے گفتگو کر رہے تھے تو یہ جو ساتھ ہے کہ سب نے نام لیا محمد شاہ صاحب کا تو ان سے بات کرتے ہیں جرگے کے یہ بھی ایک رکن تھے تو ان سے پہلے تو یہ پوچھتے ہیں کہ ڈی ار سی کی یہ اس جو کابش ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اسلام علیکم یہ ڈی ار سی کے جو بنیاد ہے یہ بہت ہی اچھی اور یہ انسانی خدمت کا ایک بہتری نظارہ ہے کہ جو لوگوں کے ڈسپیوٹس کو بروقت حل کرتا ہے ان کو عدالتوں کے چکر سے اور دوسرے معاملات سے بچان میں بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے اور جو خصوصاً یہ فیصلہ تھا تو یہ عرصہ بیس سال سے تھا تو اس میں کاجی صاحب کالی خالد صاحب نے دوسرے ان کے ساتھیوں نے بڑا کردار ادا کیا ہے ساتھ ساتھ پولیس نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے کہ انہوں نے ڈی ار سی کو یہ فیصلہ مبارک کیا اور ڈی ایس پی صاحب کے تعاون سے اور باقی پولیس کے تعاون سے بڑے اچھے پیرائے میں یہ معاملہ حل ہو گیا تو آپ لوگوں کا کیا پیغام دے گے جن کے لوگوں کے تنازیات ہیں کہ وہ ڈی ار سی پر اعتماد کریں اپنے تنازیات حل کریں کیا کریں وہ یہ برکل یہ میری پہلی اور اہم آپشن ہے کہ جب بھی کوئی ایسا ڈسپیوٹ لوگوں کے درمیان آئے تو وہ سب سے پہلے ڈی ار سی سے رجوع کریں کہ یہ ایک بہتری نظارہ ہے ڈسپیوٹس کا حل کرنے کا موجود ہیں ریٹائرڈ پرنسپل خالداد صاحب تو ان چونکہ ایڈوکیشن سے ان کا تعلق ہے تو ایسے لوگ معاشرے میں رول مارڈل ہوتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ تنازیہ جو ڈی ار سی نے فیصلہ کیا ہے پہلے تو وہ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور دوسرا ڈی ار سی کے کردار کو کس نظر سے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں خالداد بات کر رہا ہوں یہ مسئلہ پچیس سال سے تقریباً چار رہا تھا بار بار ہمارے جرگے ہوتے رہے لیکن حل نہ ہوا آخر کار ڈی ار سی کے نمائندگان کی کوششیں رنگ لائیں اور انہوں نے آیت کاوش کے ساتھ کام کیا تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ مسئلہ بعل ہو گیا ہے اور آئندہ کے لئے بھی میں تو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک اس ادارے کو قائم رکھے تاکہ لوگوں کے درمیان مسئلہت ہو اور یہ کیسے جویں اوپر عدالتوں کو نہ جائیں میں اگر ہوتا ہوتاします چاہتا ہوتا ہے آپ ڈید کرنے��ا ہے çہتا ہوں تاکھ ٹھائی نہ جائیں اور را لے بِيست موسیقی